بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کوئی نہیں تھے اس لئے ان کو ماں کی جانب سے مخاطب کیا گیا دین اسلام سب سے غیرت مند ہے اس لئے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا کے رکھیں میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو جینس شرٹ پہنی آفس میں مگر نماز کی پابند ہے ایک لمبی چادر لے کا نماز شروع کر دیتی ہیں اور ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں نکاب کیا ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے دین اسلام سب سے غیرت مند دین ہیں بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ان کے تور خلافت میں فجر اور عشاء کی نماز کے لئے باقائدگی کے ساتھ مسجد میں زائع کرتی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات اپنی طبعی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں تھی مگر منع بھی نہیں کرتے تھے اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے اس کا مطلب ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دی رکھی ہے انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسمیں جہنم ہی ہیں میں نے انہیں دیکھا نہیں کچھ مردوں کے پاس گائیں کی دموں جیسی کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسری قسم وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی ان کی سربختی اونٹوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گے یہ دونوں نے تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا کو پائیں گے میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے یہ حدیث یاد آ جاتی ہے خاص طور پر شوشل میڈیا پر ایسی عورتیں جن کو مشہور ہونے کا شوق ہیں بلکہ جنون ہیں ایک حدیث پڑیئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں نمائش اور شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالی اسے قیامت کی دن زلط اور رسوائی کا لباس پہنائے گا پھر اس میں آنکھ بھڑکا دے گا سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کیلئے استعمال کریں یہ آلہ دین کا چراغ ہیں وہ اس طرح کی ہزاروں سائنسی گروپ ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ ان پر جا کے سائنسی تحریر پڑھیں سکولرز ریسرچ مل جائیں گے ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹوک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا غیرت کا تعلق مرد عورت دونوں سے ہے اسلام نے دونوں کا یہ حق مساوی تسلیم کیا ہے کہ اگر دوسرا فریق ان کے ساتھ ان کے خاص حق میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ اس پر غصے کا اظہار کرے اس پر احتجاج کرے حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان بیویوں کا یہ حق بھی اسلام میں تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کرے تو اس کا اظہار کرے چنانچہ نسائی کی یہ روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار اپنی باری والے دن تھوڑی دیر کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا یہ نے خشہ ہوا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو زائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ کہیں آپ غسل کر کے تو نہیں ہی آئیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ اس کا احترام بھی کیا چنانچہ صحیح روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال آ گیا تھا اپنے گھر کے ماحول میں اسمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربرہ کی ذمہ داریوں میں شمار ہوتا ہے چنانچہ نیسائی کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوز شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور پھر دیوز کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ وہ شخص جو اپنے گھر والوں میں بے ہیائی کی باتیں برداشت کر لے وجہ تحریر یہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھیں کسی کے مطالق بدغماری نہ کریں آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو دین پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائیں ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے اور وہ اس کا بدلہ لے کے رہتا ہے یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند ہے انسان اپنے رعب اور پیسہ روپیہ عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دست برداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لئے گھر میں داخل ہو گئے تو امیر المؤمنین کی اہلیہ محترم حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے عربوں کے رواج کی مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آواروں کے رحم کی دہائی دینا شروع کر دی اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دیکھے اپنی چادر اور لو کیونکہ تمہارا ننگے سر ہونا میری لئے ان لوگوں کی حملے سے زیادہ تکلیف دا ہے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوڑے اور ضعیف تھے ابو دعوت کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائیں تو ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے یہ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا جیسے ہی حضرت عائشہ نے بھاپ لیا اور فوراں وضاحت کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہماری تاریخ میں قندیل بلوچ کا قتل سری لنکن میجر کا قتل اور مینارے پاکستان جیسے واقعات ملتے ہیں جو کم علمی کی وجوہات ہیں غیرت کے نام پہ نہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت ہے اور نہ ہی عورتوں کو ان کے شرع حقوق سے محروم کر دینا کا کوئی جواز ہے ناظر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوم یادرکی سلام علیکم